وآلہم السلام وآلہم السلام وآلہم السلام اور کہ اگر کسی کو کوئی طریقہ ذکر پسند ہے تو وہ اس طرح سے ذکر کر لے اور کیا ہم بغیر ضرب لگائے ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی سر میں چکر آنے لگتا ہے جو ذکر کا جو طریقہ ہے نا ذرب لگا کے کرنے کا تو کیا بغیر ضرب لگائے بھی ہمیں وہی منافع حاصل ہو سکتے ہیں یہ سوال اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دوسرا جو ذرب کے بغیر ہاں بلکل خواتین کو تو یہ حکم ہے کہ خواتین جو ذرب نہ لگائیں بغیر ذرب کے ذکر کریں ہاں کبھی ذرب لگائیں تو ہلکی ہلکی ذرب لگائیں لہذا کمزور آدمی بھی ہے وہ بھی ہلکی ذرب لگائیں کیونکہ ذرب مقصود نہیں ہے مقصود ذکر ہے ذرب سے تو صرف ایک عنوان دینا ہوتا ہے تاکہ قلب کے اوپر چھوٹ پڑے تو قلب جنبش آئے گی تو انسان جو ہے وہ انسان کا قلب متوجہ ہوتا ہے اور پھر وسافظ و خطرات قلب سے نکلتے ہیں اور قلب کے اندر تذکیہ پیدا ہوتا ہے لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ ذرب جو ہے زور سے لگاتی ہے اور اس کمزوری محسوس کرتی ہے جو جو عورت کو تو ویسے بھی ذکر اتنی بلند آواز سے کرنا بھی نہیں چاہیے اور پڑوس کے اندر اس کے آواز جائے لہذا عورت بغیر ذرب کے ذکر کرے یا یہ کہ ہلکی ذرب لگائے ہلکی آواز کے ساتھ عورت کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے